اب انصار صاحب کہہ رہے تھے بڑی ایک انٹرسنگ بات یہ ہے کہ جب ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہوتی ہے اس دوران زیادہ جنگ ہوتی ہے مشہرہ صاحب کے دور میں آگرہ بھی ہوتا تھا ابھی آپ یہ دیکھیں باجوا صاحب بھی سوفٹ ہو رہے ہیں تو مودی صاحب کو بہت اگریسیف سمجھتے تھے اور ان کا جو پاس راہ اس کے ریفرنس سے بات کر رہے تھے لیکن وہ تو ہمارے نواز شریف صاحب کے لیے ان کی شادی میں شرکت کے لیے جہاد بھر کر آ گئے تھے تو یہ سب پاس ذہن میں رکھتے ہوئے مودی صاحب کا جو پاکستان میں یا خود انڈیا میں ایک پرسیپشن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ ریلائز کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی سطح پر کوئی نہ کوئی ڈور کھڑکیاں اوپن رہوں ٹریٹ کے حوالے سے چلیں کرکٹ ہو جائے تو اور اچھا ہو نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج میں آپ کے لیے ایک نیا پاکستانی ویڈیو لے کے آئی ہوں تو ایک بار ویڈیو دیکھئے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں ایکن کشائن بات ہے کہ آج پاکستانی وفد دیلی پہنچا اور پھر شاید توقع کی جاری ہے کہ دو شمبے میں اس ماہ کے آخر میں اجلاس ہوگا اس میں شاید وزرائے خارجہ بھی ملاقات کریں بھالا کشنا جی سے ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے اب دفٹائیور اینڈیا میں بھالا جی یہ جو آپ سمجھتے کہ سے کوئی بہت بڑا بریک تھو گو کہ وہ ڈیم پانی کے لیے آ رہے ہیں لیکن آج پاکستانی وفد جو دیلی پہنچا ہے اس کا ویلکم ہوا ہوگا نیگوشیشن ہوں گے اس کو پھر ہم آگے بھی بڑھتا ہوا دیکھیں دیکھیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے تو بہت بڑی تاجب کی بات ہے کیونکہ ہمارے دیش اور پاکستان کی بیچ میں جو اتنے تعلقاتے ہیں اتنے ایک دم لول لیول پہ کہہ تھے اور ترش ڈیفیسٹ جو ہے اتنا بڑھ گیا تھا تو اس بیک گرونڈ میں سڈنلی یہ نیو سانہ کی باجوہ صاحب کا ایک کانسلیٹری سٹیٹمنٹ آیا تھا بعد میں عمران صادق کیے پھر بعد میں ہماری حکومت بھی اس کو ریسپونڈ کیے وغیر جو ہوا اور پھر بعد میں جبھی یہ پتہ لگا کہ پچھلے کہیں مہینوں سے یو ایک روائل فیملی جو ڈیپلمیسی بیکڈورڈ ڈیپلمیسی یہ وجہ سے ان کے ساتھ نے مل کے گفتگو کیے پھر بعد میں یہ سب کا نتیجہ ہے یہ تو بہت ہی پوسیٹی دولپنٹ ہے لیکن ایک جیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے ڈیولپمنٹ ایسے اچھی نیوز پہلے بھی آئے تھے پھر بعد میں پتہ نہیں کہاں یہ واپس جنل پوسیشن میں کانپرڈیشن پوسیشن میں چلا جاتا ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ ایس بار جو ہے وہ بیکٹو سکوائر پوسیشن نہیں ہوگا اور ہم آگے جگہ ہوئے کیونکہ یہ جو ڈیولپنٹ جو ہے ہندوستان کی سب آوام اس کو ویلکم کرتے ہیں اور کوئی جنگ نہیں چاہتا ہے تو اگر ہم لیکن یہ جو obsession جو ہے کشمیر 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 کی بارے میں اگر اس کو اپنے جگہ میں رکھے اس کو سیڈ میں رکھے باقی جو ٹریڈ ڈیولپنٹ کلچرل ڈیولپنٹ اور جو باجوہ صاحب نے جو کہا کہ ایک ہی جو ایکسس جو دینا ہے انڈیا کو سینٹرل ایشیا کے لئے تو پاکستان جو ہے ایکنومک ڈیولپنٹ آپ مل کے ساتھ میں کام کریں گے دونوں دیش کے لئے وین وین سیٹویشن ہے کشمیر کا مدہ کے وجہ سے پورا ہر بات سیڈ میں رہ جاتا ہے میں کشمیر لانا نہیں چاہ رہا تھا میں دیکھیں اب آپ ہی لیا ہے میں تو کشمیر پہ بات کیے نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ہر بات کشمیر پہ رگ جاتی ہے لیکن کیا ہے ہمیشہ جو ہے ایک سپیڈ بیکر کا ایک سٹمبلنگ بلوگ جو ہے کشمیر ہوتا ہے تو ہمارے کیا کہنا ہے کشمیر کو اپنے جگہ رہنے دیجئے لیکن باقی جتنے سارے ڈیولپنٹ جو ہے کتنے سارے چیز ہم مل کے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے بالا جی ہمارے ڈریکن نیوزنٹ کنفیرس ہے نسان صحیح سب آپ نے بالا جی کا سنا اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کتنے ہی مذاکرات ٹریٹ پر ہوں اور بہت سارے ایشیوٹ پر ہم قریب آتے ہیں کشمیر کا مدعہ آ جاتا ہے اور باران لوگ ایک ریالٹی ہے لیکن یہ بھی جو بالا جی بڑے سینئر سیڈنٹ جنرلسٹ ہیں ہندوستان کے وہ کہہ رہے تھے باقی چیزیں بھی ہونی چاہیے اور ملکوں کی درمیان بھی تو ایک کول وار ہوتی ہے بلکہ برائراز جنگ ہوتی ہے لیکن اس ایشیوز کو الگ رکھ کے مثلا بھارت اور چائنہ کے دیکھئے ٹریٹ تعلقات کیسے ہیں اور کتنی دشمنی رہی صحیح صاحب یہ تو یہ ممکن ہے یہ جو آج جو بریک تھو ہوا اس میں ڈیولپمنٹ ہو جی صاحب صحیح صاحب جی یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ پانچ اگس دو ہزار انیس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات صفارتی تعلقات اقتصاری تعلقات وہ کمل طور پر ختم ہو گئے تھے اس کے بعد یہ ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تین سے چار مہینے سے یہ بیکڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی دونوں ممالک کے درمیان یا کسی طریقے سے ان کے حالات کو معاملات کو بہتر کیا جا سکے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پانچ اگس دو ہزار انیس کے بعد سے دونوں ممالک کے صفارتی تعلقات انتہائی بہت ہی نیچلی سطح پر آ چکے ہیں صفارتی عملہ نہیں ہے صفیر نہیں ہے ایک دوسرے کے پاس صفارتی عملہ کی بہت کم تعداد جو ہے وہ اپنے اپنے صفارت خانوں میں موجود ہے تو اس لیے یہ ایک بڑا بریک تھو رو قرار دیا جا سکتا ہے کچھ اخبارات نے اس کو کہا ہے کہ یہ امارات نے اس ڈیل کو بروکرٹ کیا ہے جبکہ سعودی نائی وزیر خارجہ آدل جبیر نے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ملک نے اس حوالے سے کام کیا لیکن لگتا ہی ہے کہ ان دونوں سے بڑھ کر اس کے پیچھے جو ہے وہ امریکن ڈپلومیسی موجود ہے جو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھارت اور پاکستان کے معاملات کو کسی طرح بہتر کر کر چائنہ کو انڈیا کے ساتھ انگیز کیا جائے کیونکہ چائنہ کی جو بڑھتی ہوئی اکنومیکل ملٹری پاور ہے اس کو امریکہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بلوک کرنا چاہتا ہے اور چائنہ کی سٹریند کو کہیں نہ کی کمزور کرنا چاہتا ہے تو یہ صورتحال اسی تنادروں میں دیکھی جا سکتی ہے جو نسار صاحب نے ہمارے ڈیریکٹر نیوز کہہ رہے تھے بھارت جی آپ یہ سمجھتے کہ چلیں آپ کشویر اب یہ کہتے ہیں چائنہ بارہ لیکن امپورٹنٹ ہے لیکن یہ بھی انٹرسنگ بات ہے کہ گو کے پاکستان اور چائنہ کے بڑے ریلیشن ہے لیکن لیکن اگر ٹریڈ دیکھیں وہ ہم چار یا پانچ گناہ کرتے ہیں یعنی ہندوستان یعنی چائنہ تو بالاتر رکھتا ہے اس چیز کو یہ پاکستان ہندوستان میں کیوں وجہ ہے کہ ہم اپنے پرانے تمام جو بستے ہیں ہر وقت کھول دیتے ہیں اور خاص طور پر سوری ٹو سے مودی صاحب ایک ایگریسیف رہے ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے اور اوورال بھی بڑے غسیلیں آپ نے خود بھی جانتے ہیں ہم ان کو بڑا ان میں چینج یقیناً آیا ہے کہ وہ جو پرانا مہاسبائی یا گجرات والے وہ نہیں رہے لیکن آپ سمجھتے کہ اس میں کتنا اہم رول ہوگا اگر ڈیولیپمنٹ ہوئے تو خود مودی صاحب کا بالا جی دیکھیں مودی صاحب کا جو پہلا ترم دو تھا اس نے کسی کو نہ کہتے ہو وہ ڈائریک لاہور میں ائرپورٹ میں اترے سیدھا نواز صاحب کے گھر گئے ان کے ممہیں ان کو کیک کھلایا کہ ایک کنوے کرنے کے لئے اور بہت سارے لوگ نے مودی کو پرٹیس کیا یہاں پہ ہندوستان میں یہ آپ کیا کہ رہے ہیں آپ کسی کے برڈے پارٹے میں جاتے کیک کاٹے کیک وغیرہ ان کے موں میں دیتے وغیرہ جو ہے لیکن اس کا بات جو ہے کشمیر میں جو تررر اٹک یہاں پہ ہوا پنجاب میں ہوا کشمیر میں ہوا سب جگہ جو ہوا لیکن ابھی موجی جو ہے جو اینٹی سی اے جو اجیٹیشن تھا چلی چلی بارہ جی اس بات کو یہی رکھتے ہیں بارہ جی یہاں رکھتے ہیں کوئی کھم درہ پوچھ لیتے ہیں نسار صاحب ان سب چیزوں کو الگ رکھیں بلکہ کیا ہم توقع رکھیں کہ وزیر خارجہ سے بھی ہمارے وزیر خارجہ ملاقات ہوگی دو شمبے میں یہ مارچ کی جو ملاقات ہے تاجستان کے اندر ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے اندر اس کے اندر امکان ہے کہ شاید دونوں ممالک کے وزیر خارجہ ملیں لیکن تحال کوئی ملاقات سیٹل نہیں ہے لیکن جس طریقے سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی برف پگل رہی ہے جو سرد موری ختم ہو رہی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان حکومت نے خاص وزیر عمران خان نے اور دیگر نے موقع اختیار کیا گورنمنٹ کے پریویز سٹیٹمنٹ ہیں اور نئی ڈیولپنٹ میں کیا فرق آیا سیجی صاحب ہم بھی آگے آگے بڑھتے ہیں ساتھ ہیں سواسنی حیدر ہندوستان کی بڑی سینئر سیجن جنرلیسٹ ہیں اب ہندو سے وابستہ ہیں اور ہمارے ڈیریکٹر نیوز بھی ہمارے ساتھ موجود مجاہد صاحب آپ بھی مطلب اتنے ویٹرن جارنلیسٹ ہیں آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کتنی بار ہم نے یہ پاکستان کے بیچ میں جو گفت کو ہے کسی نہ کسی طرح سے شروع ہو جاتا ہے اب اس بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف ابھی تک سوس بیس ریپورٹس ہیں جن کی پوری بکتا نے ہے آپ کی طرف سے آپ کے سپیشل اسسیسٹنٹ پرائم مینیسٹر موید یوسف نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ڈی جی جی بیچ باتشیت کی وجہ سے ہوئی تھی اور کوئی مطلب ان کا کوئی اس میں رول نہیں تھا لیکن اب اگر چار مہینے سے بیک چینل میں ایمول ہے جو بیک چینل ہے ایک روڈ مات بنا رہی ہے اس میں چار سٹیپ ہیں ایک ہے کہ ان وائز کو بھیج دیا جائے دوسرا ہے کہ اس کے بعد کچھ ٹریڈ پر بھی ہوگا کچھ کشمیر پر بھی بات ہوگی اس کے بیچ میں تو کامی مطلب ڈیٹیل نکل آنی ہے ایک دوسری ریپورٹ اب آئی ہے پہلے ٹوکس ہوئے تھے بیک چینل کے یہ united arab emirates میں ہوئے تھے ان کے foreign minister کے کو اب ابھی تک indian government کی طرف پہ کوئی بھی مطلب کوئی بھی کومنٹ نہیں آنا ہے تو ہمیں یہ ہی لگتا دیکھیں جس طرح سے ہم نے دیکھیں کہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں سپورٹ ٹائز جو دو سال تین سال سے نہیں ہوئے اب ایک پاکستانی ایک ویسٹین ٹیم انڈیا آئی ہے ایک شوٹر بھی انڈیا آئی تھے ان کو ویزاز ملے تھے اس کے علاوہ جو prime minister modi نے ٹویٹ کیا تھا prime minister imran khan کے لیے جب ان کے recovery کے لیے جو پچھلے دن نے کیا تھا اس کے علاوہ جس طرح کی statements آرہے ہیں prime minister imran khan اور آپ کی طرف آمی chief نے بھی جس طرح پچھلے ہفتے statements انسیہ تھے اور ہماری طرف سے foreign security نے پاکستان کا ذکر کیا تھا لیکن اس میں جو normally وہ cross border terrorism کا ذکر نہیں تھا تو مجھے لگتا ہے ہم دیکھ تو رہے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ایک اور وجہ بھی ہے کس میں ہمارے میڈیا کے hawks ہیں ان کا بھی دون در کردار ہوتا ہے نسان صحیح صاحب جو صاحب برسوں سے گفتگو ہوتی رہی ہے اور اچھا وقت تھا تو ملاقات بھی ہوتی تھی یہاں بھی ڈلی بھی اور ابھی بھی آپ گفتگو سن دیلی میں دوشمبے میں بھی ہو جائے تو یہ ضروری ہے اب اس ملکوں میں ایشیوز ہوتے ہیں لیکن بائی لیٹرل ٹریڈ کوئی نہ کوئی تالدک تو رہنا چاہیے نا جی بلکل ایسا ہی ہے جی جی جو دی جی ایمو اس کی میٹنگ کے بعد ایلو سی پہ سیز فائر ہوا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایلو سی پہ وائلیشن بھی نہیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف جو سٹیٹمنٹ سے وہ بھی رک گئے ہیں اور دیولپنٹ سامنے آرہی ہیں تو اس دفعہ امید کی جا رہی ہے کہ چیزیں کافی آگے بڑھ کر سامنے آئیں گی اس کو ایک طرف کر کے وہ پرابلم کہیں نہ کہیں آپ کو انگیج کرے گی اس لیے اس کو تھوڑا سا ریالیسٹک گراؤنڈ پر دیکھنا پڑے گا دوسرا ریجنل اور جو سپر پاورز ہیں نام نیاد بھی سہی لیکن ان کی بھی ضرورت ہے کہ پاک انڈیا ریلیشن ڈیولپ